ایک دفعہ کا ذکر ہے برفانی ریاست ایرنڈل اور خوبصورت ریاست کرونا میں دو غیر معمولی شہزادیاں ایلسا اور ریپنزل رہتی تھی ان کا ملنا ایک شاندار مہم پر نکلنا قسمت میں پہلے سے رکھا ہوا تھا جو ان کی بادشاہتوں کو متحد کرے گی اور ان کی دوستی کو مزید گہرا کرے گی ایلسا ایرنڈل کی ملکہ تھی اس کے پاس برفر برفانی زادو ہی طاقتے تھی وہ اپنی بین ایرنڈل کے عظیم محل میں رہتی تھی اگرشاہ ایلسا نے اپنی طاقتوں کو قابو کرنا اور ان کو قبول کرنا سیکھ لیا تھا لیکن وہ اب بھی ایک احساس تنہائی محسوس کرتی تھی اور کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو اس کی منفرد صلاحیتوں کو سمجھ سکے دوسری طرف ریپنزل کرونا کی شہزادی تھی جس کے لمبے جادویں سنہری بال تھے جن میں شفاہ دینے کی طاقت تھی برسو کے بعد ایک مینار میں قید رہنے کے بعد وہ اب اپنے والدین سے دوبارہ مل چکی تھی اور کرونا کی خوبصورت بارشاہت میں رہتی تھی ریپنزل مہم جو تجسس بھری اور ہمیشہ اپنے محل کی دیواروں سے باہر کی دنیا کو دیکھنے کی خواہش مند رہتی تھی ایک دن ایلسا کو کرونا کی ملکہ آریانا سے ایک پوری سرار خط ملا اس خط میں ایک قدیم پیشین گوئی کا ذکر تھا جو دونوں ریاستوں کے لیے ایک عظیم خطرے کی پیشگوئی کرتی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ صرف برفانی ملکہ اور جادوی بالوں والی شہزادی کی مشترکہ طاقتیں ہی انہیں بچا سکتی ہیں تجسس اور فکر مند ہو کر ایلسا نے کرونا کا دورہ کرنے اور ریپنزل کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا کرونا پہنچنے پر ایلسا کا ریپنزل اور اس کے والدین نے خوشی سے استقبال کیا دونوں شہزادیاں فوراں ایک دوسرے سے زڑ گئیں جیسے وہ سالوں سے ایک دوسرے کو جانتی ہوں انہوں نے اپنی مہمات مشکلات اور خوابوں کی کہانیاں شیئر کی ان کی دوستی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی ملکہ آریانا نے پیشین گوئی کی تفصیل بیان کی اس میں ایک قدیم خطرناک قوت کا ذکر تھا جسے سایدار سام کہا جاتا تھا جو صدیوں سے سو رہا تھا سایدار سام اب جاگ رہا تھا اور اس کا تاریخ جادو ایرنڈل اور کرونا دونوں کو عبدی تاریخی میں ڈھوونے کی دھمکی دے رہا تھا پیشین گوئی میں کہا گیا تھا کہ صرف ایلسا کا برفانی جادو اور ریپونزل کی شفاہ دینے والے پالوں کی مشترکہ طاقت سایدار سام پوشکس دے سکتی ہیں اپنی ریاستوں کی حفاظت کرنے کا عظم کرتے ہوئے ایلسا اور ریپونزل اپنی مہم پر نکل پڑی انہوں نے جنگلوں شور مچاتی ندیوں اور بلند پہاڑوں کو پار کیا راستے میں انہوں نے مختلف چیننجز کا سامنا کیا جنہوں نے ان کی بہادری اور دوستی کو عزم آیا ایک گاؤں میں انہیں دانہ بوڑی عورت ملی جس نے انہیں سایدار سام کے ٹکانے کا پتہ بتایا یہ ممنوع جنگل کے گہرے حصے میں چھپا ہوا تھا ایک ایسی جگہ جو تاریخی میں لپٹی ہوئی تھی اور رات کی مخلوقات سے آباد تھی خطرات کے باوجود ایلسا اور رپنزل آگے بڑھتے رہے ان کا عظم اٹل تھا جیسے جیسے وہ جنگل کے گہرے حصے میں پہنچے ہوا چھنڈی ہو گئی اور سائے لمبے ہو گئے آخر کار وہ ممنوع جنگل کے مرکز میں پہنچ گئے جہاں سایدار سام ان کا انتظار کر رہا تھا یہ ایک خوفناک مخلوق تھی اس کی خال تاریخ توانائی سے چمک رہی تھی اور اس کی آنکھیں بہت سے زر رہی تھی ایلسا اور رپنزل نے سایدار سام کا سامنا کرنے کے لیے اپنی طاقتیں ملائیں ایلسا نے سام کو پنسانے کے لیے پچیدہ برفانی دھان سے بنائے جبکہ رپنزل نے اپنی شپاہ دینے والے بالوں اور اس سے تاریخ جادو کو کمزور کیا جنگ شدید تھی اور ایسا لگتا تھا کہ سایدار سام غالب آ جائے گا لیکن ایلسا اور رپنزل کے درمیان دوستی نے انہیں طاقت دی انہوں نے بہادری سے لڑائی کی اور ان کی طاقت مکمل ہم آنگی میں تھی آخری مایوسی کی حرکت میں ایلسا نے سایدار سام کو برف کے قید میں ڈال دیا جبکہ رپنزل کے بال روشنی سے چمکنے لگے تاریخی کو ختم کرتے ہوئے سایدار سام نے ایک زوردان شیخ ماری اور ختم ہو گیا اس کی تاریخ جوہر ہوا میں تحلیل ہو گئی ممنوع جنگل آہستہ آہستہ اپنی قدرتی حالت میں واپس آ گیا اور درکتوں کے درمیان روشنی آنے لگی ایلسا اور رپنزل تھکی ہوئی تھی لیکن وہ فتح حاصل کر چکی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا انہوں نے جان لیا کہ ان کی دوستی ان کی فتح کی قلید تھی کرونا واپس پہنچنے پر انہیں ہیروز کے طور پر خوش آمدید کہا گیا دونوں ریاستوں کے لوگ ان کی بہادری اور ان کے بنائے گئے ناقابل شکست بندن کا جشن منا رہے تھے ایلسا اور رپنزل جامتی تھی کہ ان کی دوستی قائم رہے گی اور انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ اکثر ملتی رہیں گی اور اپنی منفرد زندگیوں کی خوشیاں اور چیننجز شیئر کریں گی اور یوں اینڈل اور کرونا کی ریاستے محفوظ رہیں دو غیر معمولی شہزادیوں کی قوت اور بہادری سے متحد رہیں جن کی دوستی ان کی رگوں میں بہنے والے جادو کی طرح پائیدار تھی